اس کے لئے تیس ہزار روپے نکت دیں گے تیس ہزار روپے نکت انام جو اس چور کو پگڑے گا اور جو اس کے بارے میں انفارمیشن دے گا آپ ان نمبرات پر رابطہ کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں اس میں ہم نے فل سٹوری ڈالی ہیں اس بارے میں اس چوری کے متعلق میں اس کو تیس ہزار روپے نکت دوں گا اور اس کا نام بھی ہم گپت رکھیں گے صرف اس کو فونی کرنا ہے ان سے رابطہ قائم کرنا ہے یا مجھ سے رابطہ قائم کرنا ہے ہم آپ کو اس کے لئے تیس ہزار روپے نکت دیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل جو کہ چور کے ہاتھ میں اس ٹائم بلکل جو کہ آپ کو یلو سرکل دکھ رہا ہے اس میں کنگن ہیں اس کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں تین جوڑی کنگن ہیں اس کے ہاتھ میں اور یہاں سے کھن سب اس کو ہار دکھانے والے ہیں جو ہی یہ اس کو ہار دکھاتے ہیں اور بلکل ہار دکھاتے ہی اور یہ اس کو بولتے ہیں مجھے اور ایک ہار دکھاؤ تو پھر کھان صاحب جاتے ہیں بلکل لاکر کے اندر دوبارہ تو جو ہی یہ دوبارہ لاکر کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل کھان صاحب نے لاکر کا دروازہ خولا تو آپ بلکل دیکھ رہے ہیں اس ٹائم بلکل چور کے ہاتھ میں ابھی بھی کنگن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اور جو ہی کھان صاحب لاکر کے اندر گئے یہاں سے چور باغ گیا السلام علیکم ناظرین یہ ہماری ایپ انٹرویو چینل میرے ساتھ ہیں آج کیمرمن سوہل لون اور میام ڈی وانی حال ہی میں ایک چوری ہوئی تھی سپور میں جو یہ سونا بیجتے ہیں منہ خان صاحب منہ خان تو آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں خان صاحب سے یہ چوری کیسے ہوئی اور اس کو پتا نہیں چلا یہ بندہ چور ہے دکان میں آکے اس نے تین لاکھ کی چوری کر دی اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوا یہ چور ہے اور وہ باغ گیا آگے سے اس کو پتا ہی نہیں چلا آسلام علیکم خان صاحب علیکم سلام ایک خریدار میرے پاس آیا اس نے کہا کہ مجھے کڑے لینے ہیں تو میں نے اس کو تین دو جوڑی کڑے ہاتھ میں دکھائے پھر اس نے بولا کہ نہیں مجھے دو جوڑی لینے ہیں مجھے تیسری جوڑی بھی دکھاؤ میں نے اس کے ہاتھ میں تین جوڑی رکھی اس نے بولا اس میں سے ہاں یہ کڑے مجھے پسند آگئے ہیں اور میں آپ کو ان تین جوڑے میں سے میرے دو جوڑی اٹھاؤں گا آپ میرے لئے ہار لے کر آؤں میرے ہار بھی ایک چاہے میں ہار لینے کے لئے یہاں تک آیا جب میں یہاں سے مڑتا ہوں اپنی سیف میں سر ڈالتا ہوں وہاں سے جب سر اٹھاتا ہوں وہ آج میں وہاں نہیں تھا وہ بھاگ چکا تھا تو یہ انوکی چوری میرے ساتھ ہوئی آج کل ایسے چور گھوم رہے ہیں جو کہ اس طرح کی حرکت انجام دے رہے ہیں جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بندہ چور ہے اس نے نکاب لگایا ہوا تھا سر اور جو یہ نکاب لگایا ہوا تھا میں نے اس کی پولیس کمپلین بھی کی ہے میں لوگوں سے چاہتا ہوں کہ اس کی ایسے چوروں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے اور اگر کوئی اس کی مجھے کوئی کلو دیتا ہے اس کے متعلق اس چوری کے متعلق میں اس کو تیس ہزار روپے نکت دے ہوں گا اور اس کا نام بھی ہم گپت رکھیں گے صرف اس کو فون ہی کرنا ہے ہمارے نمبر ان سے رابطہ قائم کرنا ہے یا ہم اس سے رابطہ قائم کرنا ہے ہم آپ کو اس کے لئے تیس ہزار روپے نکت دیں گے اور جو بھی آپ کو مطلب اس بارے میں انفارمیشن دے گا تھوڑا سا کلو ہی ان کو دے گا کہ مطلب یہ بندہ فلانی جگہ رہتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کو دکھائیں گے یہ مطلب اس کی مطلب فوٹیج ان کے پاس نے جب جو ہی چوری ہوتے ہیں اس بندے کا تھوڑا سا فوٹو بھی ہے ان کے پاس اس نے مگر ماسک لگایا ہے موہ پہ وہ دکھائیں گے ہم ویڈیو میں آپ کو تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا کلو اس کو دیں گے یا پولیس کو دیں گے کہ اس بارے میں یہ چور فلانی جگہ رہتا ہے تو باقی کام یہ خود کریں گے اور جو بندہ یہ بولے گا کہ یہ فلانی جگہ رہتا ہے اس کا بھی ہائیڈ رکھیں گے وہ بھی کسی کو نہیں بتائیں گے فلانی بندے نے ہمیں اس بارے میں کلو دیا ہے یہ فلانی بندہ فلانی جگہ رہتا ہے یہ بھی وہ ہائیڈ رکھیں گے جو بندہ اس بارے میں انفارمیشن دے گا خان صاحب بتائیں آپ خود میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں ایسے چوروں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرو کیونکہ اس سے ہمارے کاروبار پر بھی دہشت پڑ رہی ہے ایسے دن دھاڑے چوری ہوئی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو اگر یہ آدمی نہیں پکڑا گیا تو کل کو یہ کسی اور کو نقصان پہنچائے گا اگر یہ کسی اور کو نقصان پہنچائے گا تو یہ کل کو اس کی حمد بڑھ گئی اس چوری سے کل کو یہ دوسرا دوسرا کام انجام دے گا ایسا ہی میں نہیں چاہتا ہوں میرے علاوہ کسی اور بھائی کا بھی نقصان ہو اس میں میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھوراً اس کو جلدی سے جلدی پکڑا آیا جائے یہ آدمی ورنہ یہ ہماری قوم کے لئے بہت نقصان دیا ہے اور کیا آپ کی میسیج کیا رہے گی جو کہ سوپور میں خاص کر چھوٹے بزار میں سونہ بیجنے والے بہت ہیں ان سے کیا میسیج رہے گی آپ کو اس بارے میں اس بارے میں میں ہر ایک سیک بولتا ہوں کہ سب میری مدد کریں اور اور اس چور کو پکڑنے میں مدد کریں میری بھی مدد کریں اس طرح اگر چور پکڑا جائے گا تو بہت مسئلہ حل ہو جائیں گے ایک تو ایسی چوری کبھی نہیں ہوگی اور اس سے ہم دیر رات تک بیٹھ سکتے ہیں اس سے ہمارے کاروبار پر دیشت سی آگئی ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے اس چور کو جلدی پکڑنے میں ہماری مدد کریں اس میں میرا پھون نمبر دیاوہ ہوگا تو آپ مہربانی کر کے اس نمبر پر رافتہ کریں خان صاحب آپ بتائیں مسیج جو کی ہمارے چھوٹے بزار میں بہت سونے والے ہیں جو سونے کا کام کرتے ہیں تو ان کے لئے کیا مسیج رہے گی اس ریگاری ایک تو میں اپنے دکاندار بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر آدمی آئے جو اس طریقے کا ہو تو وہ اس کو پکڑانے میں ہماری مدد کریں اور اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری دکانوں پر سونے کے دکانوں پر کم سے کم دو بندے ہونے چاہیں وہ ہمیشہ دو بندے دکان پر رکھیں ایک نگرانی کرے گا ایک کام کرے گا دکھائے گا اور میں بندہ آپ کے پاس آتا ہے اس ریگارڈنگ مطلب کہ ماسک لگا کہ کوئی کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی لیڈیز یا کوئی ماسک لگا لوگوں کو بھی جو کوئی ماسک لگا کر آیتا ہے اس کو بھی کہیں کہ بھئی اپنا اپنا چیزی کیمریک اتارو تھوڑی سی دیر کے لیے اتارو پھر لگا لو ہے اس سے میرے مجھے بہت دکت ہو رہی ہے اس سے لڑنے کے لیے اس چور کو پکڑنے کے لیے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ گلتی نہ کریں جو میں سے گلتی ہوئی ہے آپ کو آپ یہ گلتی سر انجام نہ دے اور آپ بھی محفوظ رہے اور میں بھی محفوظ رہا ہوں اور اس چوڑ کو پکڑنے مہربانی کر کے مہربانی کر کے بہت میری مدد کریں بس شیالو سر شکریہ یہ تھے منا خان صاحب جو ہی سوپر میں یہ چوری ہوئی تھی تو ہماری بھی یہیں گزائش رہے گی کہ خان صاحب نے خود بھی کہا یہ تیس ہزار اس بندے کو نقد دینے کے لیے تیار ہیں جو اس بارے میں اس کو انفارمیشن تھوڑا سا کلیو دے گا اور کلیو دینے کے بعد اس جو بندہ جو کلیو دیتا ہے اس کے بارے میں یہ کسی کو بھی نہیں بولیں گے یہ اس کا بھی ہائیڈ رکھیں گے اور اس کو یہ نقدی تیس ہزار دینے کے لیے تیار ہیں یہ خود بھی بول رہے ہیں اور ہم ویڈیو میں بھی لکھیں گے تو شکریہ خان صاحب ہمارے ساتھ جننے کے لیے میرے ساتھ ہیں آج کیمرو میں سویل لون اور میام دیوانی شکریہ